فائرنگ اور آتش بازی کی گئی ہے شہر بھر میں دفعہ 144 کے نفاظ کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا پولیس بھی سب کچھ دیکھ بھی رہی لیکن کوئی بھی ایکشن لیا نہیں گیا افسوسناک صورتحال ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اینے تریسر ٹیکسلا میں زمنی انتخاب وزیر پیٹرولیوم غلام سرور خان کے بیٹے منصور حیات خان کامیاب ہوئے اس کے بعد یہاں پر کھلے عام ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کی گئی ضابط اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی ہے لیکن یہاں پر پولیس خاموش ہے شہر بھر میں دفعہ 144 کے نفاظ کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ 92 نیوز حسین احمد بتائیے گا پولیس بھی خاموش سماشائی بنی رہی جی بالکل حلقہ انہیں 63 ٹیکسلا کا یہ زمنی انتخاب تھا جس میں تحریک انصاف کے امیدوار جو کہ وفاقی وزیر پیٹرولیوم کے بیٹے ہیں منصور حیاء خان وہ کامیاب ہوئے ہیں اور ان کی کامیابی کی خوشی میں ان کا جو ڈیرہ تھا اس کے باہر جو ہے وہ شدید فائرنگ کی گئی ہے اور شدید جو ہے وہ آتش بازی کی گئی ہے شہر بھر میں دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ تھی کام کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا پولیس جو ہے وہ چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی اور ہم نے دیکھا کہ جو ڈیوٹی سپیکر ہیں کے پی کے وہ بھی یہاں پر موجود تھے اور ایپٹ آباد سے رکھتے قومی اسمڈی وہ بھی ان کو مبارک بات دینے یہاں پر آئے لیکن کسی نے جو کارکنان تھے ان کو نہیں روکا اور یہاں پر شدید جو ہے وہ فائرنگ کی گئی منصور حیاء خان کی جیت کی خوشی میں جس کے بعد جو ہے غلام سرور خان نے جو ہے وہ میڈیا سے بھی گفتو کی کیونکہ تاہم ان کا یہی کہنا تھا کہ جو کارکنان ہیں وہ ظاہر ہے ان کو خوشی ہے اس لیے وہ اپنا جشن جو ہے وہ منع رہے ہیں جی جی لیکن یہ دیکھئے حسین کے غلام سرور خان کی جماعت اس وقت اقتدار میں اگر وہ لوگ ایسے کریں گے تو کیا اگزیمپل سیٹھ کر رہے ہیں جی بالکل ہم نے جب ان سے سوال کیا بقاعدہ طور پر کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر شدید فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور یہاں پولیس بھی ہے سیکیورٹی کے ادارے بھی موجود ہیں اس پر انہوں نے جو ہے وہ خموشی کا اظہار کیا اور اس سے پہلے آج دن کو جو واقعہ پیش آیا اس پر بھی انہوں نے اپنا رد عمل جو ہے وہ دیتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ صافیوں سے جو ہے وہ معذرت بھی کی چونکہ آج جب دن کو جو ہے ان کے جو بیٹے نے جو ہے وہ صافیوں کو کچھ دمکیم ہی دی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صافیوں کو جو ہے وہ پیچھے کریں یہ غیر ضروری جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں جس کے بعد جب ان سے غلام طرور خان سے بات کی تو انہوں نے پہلے صافیوں سے جو ہے وہ معذرت کی اور اس کے بعد ان کا یہی کہنا تھا کہ آج جو ہے وہ یہ کامیابی جو ہے وہ ہمیں ملی ہے اور اس کا سیرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جاتا ہے اور وزیراعظم عمران خان کو جاتا ہے جی جی بہت شکریہ حسین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے